سوال ہے اجاز احمد کا لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ میری ایک انگریز خاتون سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھا تو اس نے کہا کہ انسان داخل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے تو اس کی سزا موت ہے ہم تو پوری دنیا میں آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے دین کی تبلیغ کریں لوگوں کو اپنے دین کی باتیں بتائیں اور لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے اور وہ کسی مسلمان کو اپنے دین پہ لے کے آتا ہے تو اس کے لیے مسلمانوں میں یہ موجود ہے کہ وہ مرتد کہلاتا ہے اور مرتد جو ہے اس کو سزا موت دی جاتی ہے تو یہ تضاد کیوں ہیں یہ تضاد نہیں ہے یہ این حق ہے اسلام دین ہے باقی مذہب ہیں یہ بیس پہلے گزر چکی ہے باقی طریقہ حیات ہیں جو لوگوں نے اپنے لیے پسند کر دی ہیں کسی ایک نظریہ پر جو انہوں نے خود قائم کیا ہوا ہے اللہ کا قائم کردہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں اے بی سی جس کو جو بدلتا رہے کیا فرق پڑتا ہے صحیح جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اللہ کریم کے روح پر روح ہو جاتے ہیں جتنی عظمت اسلام آپ کو دیتا ہے اور قرآن کریم کو وعدی شریف کو سارے کو دیکھیں جو عظمت ایک مسلمان کی اندللہ ہے جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو مقام و مرتبہ اسے نصیب ہوتا ہے صحیح اس کا آپ اسلام کے بارے تصور بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے پھر وہ مرتب کیوں ہوتا ہے مرتبہ ہونے کی وجہ دنیا ہوتی ہے دین نہیں ہوتا یہ ایک اصول یاد رکھیں جب کوئی ایمان سے پھرتا ہے کسی نوکری کے لیے کسی پیسے کے لالچ میں کسی خاتون کے لیے شادی کرنے کوئی نہ کوئی دنیاوی سباب ہوتا ہے اسلام سے بہتر دین اسے کوئی نہیں ملتا ہے کہ وہ اس میں چلایا ہے بلکل صحیح جب کوئی اتنا عالی مقام چھوڑ کر اسے دھکا دے کر اتنے ادنا کی طرف جائے عظمتِ الہی کو چھوڑ کر بندوں کی بات ماننے تو کیا اس کی سزا قتل میں تو سمجھتا ہوں قتل سزا کم ہے اچھا اگر اس سے بھی کوئی بڑا دنیا میں تکلیف دے عمل ہوتا تو اس کی سزا وہ ہونی چاہیے تھی چونکہ یہ جرم اتنا ہے بڑا باقی جو ہیں مذاہب وہ سب ایک سے ایک نہ میں نہ ہوا دوسرے میں نہ ہوا کیا ہوا کسی میں نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کفر ایک ہی قوم ہے بلکل ٹھیک ہے وہ جتنے مرضی مذاہب ہیں کتے ساری کتے ہوتے ہیں کوئی رتا ہے کوئی جبا ہے کوئی کبولی ہے کوئی تازی ہے کوئی شکاری ہے کوئی رکھوالی والا ہے لیکن بیسکلی تو سب ایک ہے بلکل ٹھیک ہے تو کفر سارا ایک ہی ہے صحیح اس میں رنگ فرق ہیں یہ کالا ہے یہ سرخ ہے یہ ڈبا ہے یہ سرخ ہے اس کے کان کٹے ہوئے ہیں اس کی دم کٹی ہوئے ہیں بیسکلی تو ایک کی چیز ہے کفر تو وہ ایک خانے سے دوسرے میں چلے گئے دوسرے تیسرے میں چلے گئے کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ عظمتِ الٰہی کو جان کر پھر عظمتِ الٰہی کو ٹھکرا کر باطل کی طرف جاتا ہے تو اگر قتل سے زیادہ بھی کیوں عذاب دیا جا سکتا دنیا میں تو اس کی عذاب وہ ہوتی ہے بلکل صحیح یہ جرم اتنا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے آپ جو مذائب دیتے ہیں سوائے رسومات کے آپ کیا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں جتنے دنیا کے مذائب ہیں ایک آپ رسومات دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حضور کا اشاد ہے کہ کافر کا دین بھی دنیا ہے اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ آپ کو دنیا کے فوائد کے وعدے کرتے ہیں آخرت کی بات ہی نہیں کرتے ہیں بلکل صحیح آپ کو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا یعنی دین بھی دنیا ہی بن گئے بلکل صحیح اسلام اسے دنیا سے بالاتر اٹھا کر اللہ کے روپ روپ کر دیتا ہے اور اسے دائمی ربدی زندگی ربدی رہتیں اور قرآن فرماتا ہے کہ تو میں بتاؤں کیا کہ تمہارے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈا کیا کہ اس دنیا کے علوم اور شعور کے ساتھ تم سمجھیں نہیں سلتے اللہ اکبر بلکل صحیح اس فائے کی نعمتیں ہیں کہ اس دنیا بھی سارے تمہارے علوم اور سارا تمہارا شعور مل کر تم جنت کی نعمتوں کو سمجھیں نہیں سکتے آوگے تو دیکھوگے ہیں بہت اللہ صحیح بلکل صحیح تو اگر کوئی اللہ کے روپ روپ کھڑا ہو کر پھر چند سکھوں کے لیے یا دنیاوی خواہشات کے لیے چھوڑ کر پیچھے بھاگتا ہے بلکل صحیح ایک عام آدمی آپ کی سلطنت سے نکل کر دوسری میں چلا جاتا ہے اسے کو پوچھتا ہے لیکن ایک بادشاہ کا مقرب اس کی ریاست چھوڑ کر دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اس کے آنٹھ لگا تو بڑھ جائے بلکل کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں تو یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے اللہ کریم کے حضور حاضر ہو کر جب کوئی دنیای لالت کے لیے بھاگتا ہے تو قتل تو میں سمجھتا ہوں قتل صدا کم ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے قتل پہ حساب چکا دیا ورنہ اسے تو کوڑی ہو کر زلیل ہو کر ساری زندگی جسم گزید گزید کر مرنا چاہیے بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل ٹھیک کیونکہ یہ سچا دین ہے اور وہ جو اس خاتون کی جو بات ہے وہ جو بات کرتی ہے خاتون سارے دین ان کا متعلق کر رہے وہ آپ کو کیا دیتے ہیں بلکل صحیح اس دیوی کی پوجہ کرو اولاد ہوگی اس کی کرو رزق ہوگا اس کی کرو صحت ہوگی کوئی ہے بات کہیں قرب الہی کی آخرت کی اللہ اکبر بلکہ اس خاتون کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ اس خاتون کو یہ بتائیں کہ ایک دفعہ اسلام بھی سٹیڈی کر لو اور اس کے بعد پھر اس طرح کی باتیں جانا چونکہ کافر کا دین بھی دنیا ہے ملکل صحیح اور مومن کی دنیا بھی دین ہے کہ وہ روٹی بھی کھاتے تو کہتے ہیں حلال ہو پاکیز اللہ کی رضا کا سبب بنے مزدوری کرتے ہیں تو کہتے ہیں جائز ہو حلال ہو سوتا جاگتا ہر کام دنیا کا جب اللہ کی رضا کے لیے تو اس کی دنیا بھی دین ہے حضور کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے بیسک تو دنیا میں کوئی اس خانے میں رہے اس خانے میں رہے کیا فرق پڑتا ہے لیکن جو قرب شہنشاہیت سے چھوڑ کر کسی دوسرے دروازے پہ جائے بادشاہ کے قابو آئے گا تو کیا کرے گا بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اور یہ نکتہ کافی ہے سمجھنے کے لیے اسلام تو بندے کو اللہ کی روبرو کھڑا کر دیتا ہے ہر بندہ ذاتی طور پر جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا اولاد نہیں سنتی بیوی نہیں سنتی رشتہ دار نہیں سنتے تو سیدھا سبحانہ اہل اللہ تو یار تم ہو کیا سیدھے اللہ کو مخاطب کر رہے ہو تم ہو کون تمہاری حیثیت کیا اللہ حکس تو وہ سنتا ہے پیار سے سنتا ہے وہ منع نہیں کرتا کہ تمہاری یہ جو رد کہ مجھے مخاطب ہو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا کیا پھر آنا بار بار آنا بار بار ہو پھر کہو پھر مانگو اور مانگو مجھے اچھا لگتا ہے اس بارگاہ سے اگر کوئی رو گردانی کر کے جائے گا تو اس کی سزا